کالو قلیلا من اللیل ما یحجعون وبالاسحار ہم يستغفرون اوپس میں جائے دیکھا کہ بوس اگر نگرانی صحیح طریق سے کر رہا تو تو اٹھش پش کر لیا وہاں بیٹھ گئے نہیں کر رہا تو کٹکے اچھائے پر ٹائم ضائع کیا گپے لگائیں شام تک ہوتے 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 آٹھ نو بجے گھر پہنچتے ہیں کسی کام کے رہتے ہی نہیں پھر تھوڑا سا گھر والوں سے سلام دع کر کے باہر گٹر کے ٹکن پہ بیٹھ گئے آکے یا تھڑے پہ بیٹھ گئے آکے پھر وہ پرانے لانڈے لپاڑے گلی مہل لے کہ جتنے آو بھئی کیا چل رہا ہے کوئی اس نوکر قلب میں خس گیا جا کے کسی نے کیا کہ چلو حلیم پکا لیتے ہیں فارغ بیٹھے بھی ہیں محرم بھی سیزن بھی چل رہا ہے کیا رہا ہے سیزن بھی چل رہا ہے جو چلو کیا کر لیں بھئی حلیم بھی پکا لو پوری رات کیا ہو رہے ہیں گھوٹے لگ رہے ہیں تو کوئی میچز اگر شروع ہو جائیں تو پھر سارا سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں سارا دن ٹی وی کے آگے ہیں بیوی کے سامنے بیٹھ رہے کے لیے تیار نہیں ہے بیوی بھی ٹی وی کے آگے اور شوہر بھی ٹی وی کے آگے ہیں تو وہ میچ دیکھ رہے ہیں پھر میچ جب ختم ہوتا ہے تو پھر اس پہ جو تفسریں ہوتے ہیں ان میں ٹائم ویسٹ پھر اس کے بعد کوئی جیت گیا ورل کپ میں ہار گیا تو پھر وہ کھلاڑیوں کے جو انٹرویوز آتے ہیں کہ اصل میں آفریدی نے اس دفعہ کچھ زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی اصل میں وہ تھوڑے سے ایکچولی کچھ ذہنی دباؤ میں تھے اور کچھ میچ فکسنگ بھی ہوئی ہے کچھ نہیں ہوئی ہے انتہائی فضول چیزوں میں ٹائم دنیا کے سب سے فضول لوگ فنکار اور اس کے بعد کھلاڑی ہوتے ہیں یاد رکھو جن کو دنیا سب سے زیادہ عزت دے رہی ہے یہ میرا ملفوظ ذہن میں بٹھا لے سب سے فضول ترین قوم دنیا کی جو لوگوں کا سب سے زیادہ ٹائم برباد کرتی ہے اور غیر ضروری چیزوں میں بلکہ گناہوں میں لوگوں کو ڈالتی ہے وہ ہے ایکٹر فنکار اور ادھاکار گلوکار فنکار آئیں ادھاکار آئیں یہ ٹائم ویسٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ لوگوں کو بے ہیائی کے دلدل میں دھکیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پوری دنیا میں جو بے ہیائی پھیلی ہے نا زنا اور جبری زنا تشدد اور جو لوگ بن چکے ہیں ایک عجیب سی ایک سیچویشن ہے کہ ہر آدمی ایک شہوت پرست ہو کے گھوم رہے وہ تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں ڈراموں اور فلموں سے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پوری قوم سے شرم و حیاء نکل گئے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ناچ دیکھ دیکھ کے ان کے ننگے بندن دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے فن اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے کہتے ہیں اس میں بڑے گڑس اللہ نے اس کو دیئے ہیں بڑا اچھا سا ناچ لیتی ہے یہ اور یہ بڑے اچھے سے ڈھمگے لگا لیتے ہیں ایک صاحب میرے سامنے مائیکل جیکسن کی تعریف کر رہے تھے مفتی صاحب اس کا ڈانس دیکھ کے دیکھو خدا کی قسم ایسا ڈانس کہہ رہے یہ بولی وڈ و لولی وڈ سب تیل بیشتے ہیں اس کے سامنے میں نے کہا ظاہر ہے امریکن ہے تو محنت کی ہوگی بہت اچھا ناچتا ہوگا لیکن کر کیا رہا ہے ناچ ہی رہے نا بھائی بہت اچھا کر رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے ڈانس بہت اچھا کر رہا ہے تو ناچنا یہ بندروں کی صفت ہے بندر لنگوروں کی طرح ادھر پھدک رہا ہے ادھر پھرک رہا ہے ادھر جا رہا ہے تو یہ انسان جو ایک محذب اللہ نے اس کو مسجودِ ملائکہ بنایا ہے اس پہ ناچنا سوٹ بولو بھائی ہاں کبھی خوشی میں تھوڑا سا ہل لیا ڈھونڈوں کلاوازی کھا لی وہ ٹھیک ہے وہ تو بچے بھی تھوڑا سا ناچ لیتے ہیں اور بڑے بھی کبھی ہوا آتے ہیں تو تھوڑا سا ہم افغانستان میں وہاں سنتے ہیں کہ وہ یا ادھر کے پی کے میں بھی دیکھا ہے کہ وہ شادی ہوتی ہے نا تھوڑا سا لڑکے ڈھول بجرا ہوتا ہے تھوڑا سا اچھلکوت ہو رہی ہوتی ہے اس حد تک اتنا برا نہیں ہے لیکن اسی اچھلکوت کو باقاعدہ محنت کر کے اس پہ کورس کرنا ٹھیک ہے نا ایک درہ خوشی میں تھوڑا سا ہل لی ہے کلاوازی کھا لی چلتا ہے لیکن باقاعدہ اس کو آفیشلی پندرہ سال اس پہ لگا دینا کہ میں تمیز سے اچھل سکوں تو مجھے انہوں نے نا مائیکل جیکسن کا کلپ دکھایا مائیکل جیکسن کا کیا دکھایا کہہ رہا ہے کہ یہ درہ دیکھیں ڈانس کیسے کرتا ہے تو میں نے کہا اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں گی جس طرح سے وہ کر رہا تھا نا تھوڑی دیر دیکھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس لیے سے دیکھا میں نے کہا دیکھیں تو صحیح ہے کیا یہ کیا کر رہا ہے تو وہ گردن کو یوں یوں لے جا رہا ہے پھر میں نے کہا بہت باقی بڑا عجیب کام کر رہا ہے کر بہت ہی عجیب رہا ہے یہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن یہ انسان پہ زیب نہیں دیتا تو جتنے یعنی سب سے زیادہ گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے والے کون ہیں فنکار دنیا کے سب سے فضول لوگ بھی یہی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ٹائم ویس کروانے والے کون لوگ ہیں کھلاڑی سمجھ رہے ہو پہلے میچز ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں اس کے بعد ان پہ کیا چلتے ہیں تب سرے پاکستان کیوں ہارا ہے ایکچولی یہ ہوا تھا اس نے جو ہے نا وہ فیلڈنگ میں تھوڑی سی میں تو پہلی کہہ رہا تھا وہ مجھے تو کھلاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے نا آفریدی ابھی چل بھی رہے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے ہیں ریٹائر ہو گئے اچھا تو اور کون سا تھا شوئیب ملک شوئیب اختر سپیڈ اختر نام رکھا ہوا تو لوگوں نے اس کا تو وہ جناب آج کل اصل میں اس کی کمر میں پین تھا اصل میں یہ تھا فلان اڈیم چھوڑو یار گیند اور بلے کا ڈنڈے سے گیند اٹھا کے باہر پھیک دی نکل گئی ٹھیک ہے نہیں نکلی تو ہار گئی کیا ہو گیا اس میں اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کر رہے ہو اتنا کیوں اس سے زلط کا میار سمجھ رہے ہو بھائی کرکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے گیند اٹھا کے لائے گا وہ تین ڈنڈے کھڑے ہوئے ہیں اس کا دل چاہے گا ان تین ڈنڈوں کے اندر میں گین جائے اور سامنے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوئے وہ کہے گا نہیں گیند کو اٹھا کے کہاں پھیکوں تو کبھی پھیک دیتا ہے کبھی نہیں پھیکتا پھیک گیا تو ہا 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 ہو تھوڑا تھا اللہ اللہ ہو گیا نہیں پھیکا تو چلو ہا کوئی بات نہیں ختم لیکن ایسا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں انڈیا پاکستان پھر کوئی بورڈر پہ جنگ ہو رہی ہو اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی اتنی دلچسپی افا حسب تم بھئی مسجودِ ملائکہ ہے انسان کو دنیا میں لانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوا پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں اللہ نے کہا اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ چھکوں پر کیسا دو دو فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم اور چوکوں اور چھکوں پر جناب ایسے ان کے جذبات کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کوئی بےوش ہو رہا ہے کسی کے آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سردہ کر آیا ہے تُو نے اس سے زیادہ محذب تو ہم ہیں نصبیحو بحمدک و نقدس لک جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری حمد و سنہ کرتے ہیں اس کو بنا دیا تُو نے مسجودِ ملائکہ اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے اس لئے اللہ نے کہا اعلمو ما لا تعلمون میں جانتا ہوں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا مطلب اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے تو اس لئے میرے بھائی سارا دن انہی فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے کا ٹائم ملے گا آپ کو انہوں نے کیا کہا ہے ہم کیوں دنیا میں آئے کیوں پیدا ہوئے ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا ان سوالات کی تیاری کے لئے ٹائم نہیں ہے سننے کے لئے ٹائم نہیں ہے تو تیاری کے لئے کہاں سے ٹائم ہوگا یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شو بیس کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لئے فلم انڈسٹری کو لات مار دی اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے بڑی بڑی قربانیاں ہیں آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں جو ان سے تعلق ہیں ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کیے جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لئے خیرہ سعید انور کو دیکھو کھلاڑی تھا نا بہت بڑا ایسی توبہ کیے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلئیر کے طور پر بولتے کیوں نہیں اور بھی بہت سو نے توبہ کی مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں چلو اچھا ہے اللہ ان کی مغفرت کرے کوئی کتاہی ہے تو اللہ معاف کرے کچھ تو آئے لیکن سعید انور جو ہے نا کھلاڑی انہوں نے پلٹا کیسا کھایا ہے بولو بھائی توبہ کیے تو بس سب کچھ آج ہمارے کسی نوجوان کو گیند اور بلہ پکڑا دو وہ اس امید پر کھیلنا شروع کر دیتا ہے شاید میں بھی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ بن جاؤں نیشنل اپنی قومی ٹیم کا حصہ بن جاؤں ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے وہ ٹیم میں سامل ہونے کی کوشش کی اس نوجوان نے بہت محنت کی فوٹبالر تھا وہ تو جو فوٹبال کی جو ٹیم ہے نا وہ چاہتا تھا میں اوپر سطح پہ جاؤں بن گیا تھا مگر اس کی سیلیکشن نہیں ہو سکی تو مینٹلی کیا ہو گیا سیٹنگ آؤٹ تو اس سے کوئی بولے کہ بھئی تم تو کرکٹ کی زیادہ ہمارے ہاں ملک میں ویلیو ہے فوٹبال سے اس سے کوئی پوچھے کہ تم تو فوٹبال میں جا رہے تھے نہیں جا سکے تمہارا مینٹل تمہاری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہمیں ایسے کھلاریوں کو بھی جانتے ہیں جو اوپر تک پہنچ چکے تھے مگر انہیں چھوڑ دیا بالکل تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہا ہوں سارا سارا دن تی وی کے آگے کرکٹ کے میچ اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہمارے کرکٹ دیکھنے سے میرے بیان ہوا تو اس پہ ایسے ہی کمنٹس آج تھے لوگوں کے کہ ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہے ہیں ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اس میں کون سا ناجائز ہے کیا ٹائم ویسٹ ہو رہے ہیں آپ کا بہت زیادہ کوئی ویجن بناو کوئی مقصد بناو اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو ہم نے یہ حدف ہے یہاں تک پہنچنا ہے اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لا تو مار دو اس میں ڈرامے فلم میں رکاوٹ بن رہا ہے ہٹا دو اس کو راستے سے اور اگر کوئی ویجن ہی نہ ہو کوئی مقصد ہی نہ ہو پھر دیکھو بھائی کیونکہ پھر تو لائف کو انجوائی کرنا ہے تو پھر کرکٹ بھی دیکھو فلمیں بھی دیکھو بلکہ میں کہتا ہوں پھر گھٹکے بھی کھاؤ اور پھر تھوڑا سا سٹے مٹے بھی لگاؤ اور پھر پینے پلانے کا جو لوگ کہتے ہیں میں نہیں پیتا الحمدللہ جو پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پینے میں جو مزا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں وہ پھر پیو کیا کرو بھائی پیو پھر اس میں بہت مزا آتا ہے سنا ہے ٹھیک ٹھیک تو پھر تمیز سے مزے اڑاؤنا پھر یہ کہ آدھے تیتر آدھے بٹے رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَوَشِعُونَ مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں اور لغویات سے احراز کرتے ہیں لغو کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے یا تفریح سے منع نہیں کر رہا ٹائم ویسٹنگ سے منع کر رہا ہوں تفریح وہ کرو جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور اس میں کچھ نالج بھی ہو آپ کو کرکٹ کی نالج سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک صاحب کہنے مجھے سب پتا ہے کہ زہیر عباس نے کتنے چھکے مانے تھے میاں داد نے کتنی سنچرییں بنائی تھی اور پوری پوری ریپورٹیں پرانے پرانے پلئیر کے بارے میں بھی سب کا پتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنی دلچسپیے کرکٹ سے جو پوچھو بتائیں گے میں نے کہا میری نظر میں ان چیزوں سے جاہل رہنا یہ معلومات سے ہم بھی بڑے کرکٹ کے کھلاڑی رہتے ہیں مگر اب نام بھی کھلاڑیوں کے معلوم نہیں میں نے جب وہ آفریدی صاحب جامعہ تو رشید آئے نا تو میں نے بیان کا پورا نام ان کا کیا ہے شاہد آفریدی تو مجھے پورا نام معلوم نہیں تھا میں نے کہا پورا نام آپ لوگوں سے پوچھا تو اس پہ کسی نے کمیٹس کیا یہ مولوی بہت فنٹر بننے کی گوشش کرتا ہے ایسا گھنہ بن رہا ہے اس کو شاہد آفریدی کا نام ہی نہیں پتا اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم واقعی اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں نام معلوم نہیں ہیں واقعی نام معلوم نہیں ہمیں کیونکہ جب ہم نے کرکٹ کو چھوڑ دیا کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے کھیلو آپ میدان میں جا کے کھیلو ایک کھیل ہے ایک جائز تفریح ہے لیکن بین الاقوامی میچز میں جو اتنی زیادہ دل چسپی لی جا رہی ہے اور سارا سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دل کی دھڑکنیں ایسی دھڑکن تو لوگ اپنے باپ اور ماں کو نہیں دیتے پورے پورے دل نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں سامنے کہ اب آفریدی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ دل تم نے چھکا مار دیا تو یہ دل دھڑکے گا ورنہ یہ دل اتنا باولہ ہونے کی ضرورت بولو بھائی ٹائم ویسٹنگ ہے حلال حرام کی بات نہیں یہ کرکٹ کو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا لیکن ایسی چیز میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا